ایک کافر ہے اتبا بن ابی وقاس اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر وہ پتھر نظروں سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں لگ اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے ایک کھڑا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ تو اب بہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے شیرہ بھی خون ہو گیا اب بہوش ہو گئے یوں گر گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نظر و قطع رونا شروع کر دی ہیں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا فرما دیں وَنَبِيُّوْمِنِ رَحْمَتِ اللَّقَبْ پَانے وَاللَا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مبلا تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے آئیے سامنے عمت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں قافر آپ نے ہاتھ اٹھائے صحابہ سمجھے کہ ہونے ناندے بیڑے بھٹ گئے اللہم مغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو معاف کرنے انہیں میرا پتہ کوئی رہی ہے دیکھو میرے بھائیوں جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی ہے تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنایا تھے جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مدھ بھڑکا ہو جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنے مائیں بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کیتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں بدبق منافق تفاہ جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھونک باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا آپ جنازے کے لئے عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ مجھے پتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے کہ شاید اللہ معاف کرتے ہیں کہ عمر پیچھے ہڑ جا مجھے پتا ہے یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتے ہیں پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کرتا میں معاف نہیں کروں گا اگر میرے اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کرتوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آیا ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں میں نیا نیا تبلیغ میں گیا کالج سے نکلا ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی ایک مسجد میں تو امام صاحب آئے ہمیں ماں بہن کی کالیاں دیں اور ہمارے بستر اٹھا کے مسید دھوو کتے اندر وڑائے میں حیران پریشان میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے فرقے کیا ہوتا ہے میں تو کالج میں گانے والا تھا ناچنے والا تھا جنہ جمشیت کی طرح مجھے تو دیم کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخِ رسول ہیں مسجد دھو دھو بار کڑھو یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں بہن کی گالی دے رہے ہیں تو پھر میار دین کیا ہے اتنی نفرت اس قدر دوریاں اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے ہمیں پانی پیلاتے پھر ہمیں بات سمجھاتے لیکن ماں بہن کی گالیاں مسجد میں کھڑے ہو کر امام مسجد ہم پنجاب کے ذمیدار ہیں گالی دینا ہماری سرشت میں ہے لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو علو کا پٹھا بھی کہتے ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے لیکن مسجد میں کسی کو جورت نہیں ہوتی تھی کہ میرے والد مرہوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے تو تھوڑھوڑی بات پہ مار پٹھائی گالیاں لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے ماں بہن کی گالیاں نکال وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گساخِ رسول ہیں یہ کافر ہیں ان کو نکال دو کتے آگئے مسجد ہو وہ میرے نبی کے دور میں تو کافر آکے مسجد میں ڈپ پہتے تھے میرے بھائیو جو میں عرض کر رہا ہوں میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں اس کی سنگینی کو سمجھو یہ پونڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا بار بار دیا اسی تبلیغ کے سلسلے میں سب سے زیادہ میں سپین میں جا کے دکھی ہوا اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں آٹھ سو سال حکومت ہی اور ختم ہو گئی میرا دکھ یہ تھا میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں کہ جس وجہ سے سپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت اور ہوش نہیں ہے کسی کو مذہب پر لڑائی سیاست پر لڑائی دین پر نفرت سیاست پر نفرت قوم پہ نفرت صوبے پہ نفرت پیشے پہ نفرت 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 میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے محبت ہے محبت